یہاں پر ایک زین میں اس حوال آیا کہ کون سا عالم یا مولوی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں انہیں کو فالو کرنا چاہیے نہیں یہ کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے کہ آپ شکل دیکھ کر یا گفتو کا سٹائل دیکھ کے بتا سکیں اس کا تھرمومیٹر ایک ہی ہے کہ آپ خود جب تک ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے جہاں قرآن و سنت آپ کو خود پڑھنا ہوگا ہاں ایسے عالم کو سنیں جو آپ کو ریفرنس دے آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ہاں واقعی اس نے جو ریفرنس دیا یہ موجود ہے اب تو آپ کے ٹچ سکرین موبائل کے اوپر قرآن کی آیات کو احادیث کو کھولنا کو مشکل کام تو نہیں ہے نا تو جو وہ ریفرنس دے رہے آپ اس کو کروس چیک کریں اگر نکل آئے تو ٹھیک ہے فالو کریں ادر ویس اس کی وہ والی بات چھوڑ دیں کوئی اور اچھی بات کر دیں تو وہ لے لیں لیکن سب کو سنیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فلان کو ہم نے سننا ہے فلان کو نہیں میں تو ہر طرح کے عالم دین کو سنتا ہوں نون مسلمز کو بھی سنتا ہوں مجھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے میں سیکھتا ہوں تو پڑا لکھا بندہ اس نے ڈگری حاصل کی ہے وہ سمجھدار ہے اسے اچھے اور برے متمیز کرنا آتا ہے باقی ماملات میں بھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کپڑا بھی ہم اپنی مرضی سے خریدتے ہیں چار پانچ دکانوں پہ پھرتے ہیں ہمیں اچھی موٹر بائک بھی مل جاتی ہے اگر ہمیں ایک تندور سے اچھی روٹی نہیں ملتی تین چار تندور پھرنے کے بعد ہمیں کوئی ایک تندور والا ملی جاتا ہے تو اس طرح اس میں بھی کوشش کریں انشاءاللہ حق بات تک پہنچائیں